اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون ٹو ایوریون کیسے ہیں سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج ایک بہت ہی آسان اور لذیذ سی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو بچوں اور بڑوں دونوں کی من پسند ہے ہاں جی تو آج ہم بنائیں گے کھچڑی بہت ہی مزیدار سی بہت ہی جو ہے وہ لذیذ سی کھچڑی جو بیمار بھی کھاتے ہیں صحت مند بھی کھاتے ہیں بچے کو بھی اچھی لگتی ہے بڑوں کو بھی اچھی لگتی ہے لیکن آج ہم تھوڑی ہٹ کے مطلب چٹ پٹے سٹائل سے بنائیں گے کھچڑی کا نام آتے ہی ذہن میں بلکل وہ آ جاتا ہے کہ پھیکی سی کھچڑی جو بچوں کی ہوتی ہے نہیں اس ٹائپ کی نہیں آج میں آپ کو جو ہے وہ چٹ پٹی کھچڑی بنانا آپ سکھاؤں گی چکن کے ساتھ بلکل تھوڑی سے ہم نے جو بونلیس چکن اس کو کیوب شیپ میں کاٹ لیا تھا میں نے یہ میں نے پیاز جو تھا وہ چھوٹے والا ہاف پیاز جو تھا نا اس کو میں جو ہے وہ کاٹ کے اس کو براؤن کر رہی ہوں آئل میں ساتھ ہی میں ادرک لیسن کا پیسٹ زیرا کالی مرچ بڑی لائچی ایک ادد اور داچرینی کا ٹکڑا جیسے ہی ہمارا پیاز جو ہے وہ تھوڑا گولڈن براؤن ہوگا اس کے اندر میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اچھا آپ لوگ کے ذہن میں سوال آئے گا تو یہ تو بلکل میں چاولوں کی طرح ہی بنا رہی ہوں نہیں جناب اس کو میں ڈال بھی اس میں ڈالوں گی چاول چاولوں کا ہاف کپ اور اس کے اندر میں نے مونگی اور مسور کی ڈال ان لوگوں کو تینوں چیزوں کو جو ہے وہ میں نے تقریبا جو تھا وہ میں نے بیس پچیس منٹ پہلے ڈپ کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں بہت ہی صحت بخت غزہ ہے مطلب بہت ہی مطلب لائٹ جسے آپ غزہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہے بچے اور بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں میرے گھر میں تو سب شوق سے کھاتے ہیں جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا بنایا جائے تو پھر جناب کھچڑی بنا دی جائے لیکن تھوڑی چٹ پٹی بلکل پھیکے والی نہیں ایک کھچڑی جو ہے وہ پانی میں بنتی ہے کہ آپ پانی کے اندر چاول دال وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس میں تھوڑا سا گھی اور نمک وغیرہ ایڈ کر دیں تو وہ کھچڑی بن جاتی ہے بلکل پتلی سی پانی وہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی چٹ پٹی سے مطلب موں کا ذائقہ بھی تو ہونا چاہیے تو یہ میں نے تھوڑی سی بلکل آپ سمجھ لیں کہ دو بوٹیاں ہی تھیں چکن کی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کھاٹ کے اس کے اندر ڈالا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بچے شوق سے بھی کھا لیں گے کہ ہاں جی اس کے اندر چکن ہے اور ایک بہت مزے کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کی کھچڑی کو مل جائے گا یہ دیکھیں میں نے ادھر گلیسن اور پیاز کو جو ہے وہ لائٹ گولڈن سا براؤن کر کے اس کے اندر چکن ڈال دی ہے اور اب جیسے ہماری چکن تھوڑی فرائے ہوگی تو میں اس کے اندر جو ہے وہ باقی سپائس جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی بلکل سپائسی نہیں ہے چٹ پٹی ہے لیکن سپائسی بلکل نہیں ہے یہ اس میں میں نے ہلڈی ڈال دی ہے ہافٹیبل سپون جو ہے یہ نمک ہے نمک آپ ہسپے زائیکہ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ زیادہ یا کم جتنا آپ ڈ ڈال سکتے ہیں پہلے تو میں تھوڑا ہی ڈالتی ہوں تاکہ تیز نہ ہو جائے پھر اینڈ میں جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے ایسے بھی نمک جو ہے وہ شروع میں آپ کم ہی ڈالیں کیونکہ اگر تیز ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا کم ہو تو بندہ زیادہ ڈال سکتا ہے ہاں جی تو یہ ہم نے اپنا زیرا اور کالی میٹس جو ہے بھائیٹ کر دی ہے آپ دیکھئے گا ٹرائے کیجئے گا گھر پر اس ریسپی کو بہت زبردست کھچڑی لگے گی اور جو بچے کھچڑی نہیں پسند کرتے لائک جیسے میرا بیٹا ہے وہ تھوڑا چٹ پٹا کھانا پسند کرتا ہے لیکن ہے تو چھوٹا سا لیکن وہ ٹیسٹ مانگتا ہے تو ہم نارملی جو کھچڑی بناتے ہیں تو وہ دو چار سپون لے کے چھوڑ دیتا ہے نہیں لیکن اس طرح سے بنائی ہوئی کھچڑی ہے تو بیسیکلی یہ کھچڑی ہی لیکن بہت ٹیسٹی مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے کھچڑا کہلیں کھچڑی کہلیں بلکل گلے ہوئے چاول دال اس میں مطلب ہیلتھی نیوٹرنٹ بھی ہیں آپ کو سارے جو ہیں وہ جو دال سے آپ کو وائٹمین جا آئرن جو ملتا ہے اس سے وہ بھی ملے گا یہ بیچ میں میں نے ٹیماتر اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں ہری مرچوں کی چھوٹی ہری مرچیں کی بہت اچھی سی خوشبو ہے آپ چاولوں میں ڈالیں یا پھر آپ اس کو سالنڈ میں ڈالیں تو یہ دیکھیں یہ میرا کھچڑی کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے بہت مزیددار سا جیسے ہی یہ ریڈی ہوگا میں اس کے اندر اپنے چاول ڈال دوں گی سواری پانی ڈال دوں گی اچھا پانی ہم نے زیادہ ڈالنا ہے جیسے میں نے ہاف کپ لیا تھا نا تو اس کو آپ نے ڈبل ٹرپل کر کے ڈالنا ہے کیونکہ کھچڑی ہے چاولوں میں تو ہم جیسے ڈبل ڈالتے ہیں لیکن اس میں ہم ٹرپل ڈالیں گے یہ ساتھ میں جو ہے وہ میں سالنڈ بھی ریڈی کر رہی ہوں چکن کا یہ دیکھیں یہ چاول میں نے ڈال دی ہیں پانی بھی ڈال دیا تھا میں کیپچر نہیں کر پائی تھی تو یہ وہ بائل ہو رہے ہیں بہت اچھے سے یہ ساتھ میں میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن ایک روایتی سالن جو بنتا ہے پیاز کے ساتھ آپ اس کو چکن یخنی کہہ لیں چکن شوربہ کہہ لیں چکن کڑی کہہ لیں چکن ہانڈی کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو نارملی جو ہمارے گھروں میں چکن کا سالن بنتا ہے یہ وہ ہے کڑائی نہیں ہے شوربہ والا چکن مطلب بہت زیادہ شوربہ نہیں رس مصر جیسے بولتے ہیں گریوی ٹائپ کی جو چکن کی گریوی ہوتی ہے وہ بنا رہی ہوں کہ جس نے کھچڑی کھانی ہے وہ کھچڑی کھالے اور پھر مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ کھچڑی بنانے کے چکر میں میں نے روٹی اور سالن ہی بنایا تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ساتھ میں سالن بھی پریپیر کر رہی ہوں کہ جیسے روٹی کھانی ہوئی روٹی بھی ڈال دوں گی تو یہ سالن میں بہت مزے کا بن رہا ہے پیاز ادرک لیسن میں جو ہے اور ان کو فرائی کر کے اس میں میں نے چکن کو فرائی کر لیا پھر اپنے باقی سپائی سائٹ کر دی یہ دیکھیں میرے کھچڑی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ دم دے دیں گے تاکہ اچھے سے جو ہے یہ پروپر جو ہے وہ گل تو گئی ہے اس میں دال بھی گل گئی ہے چاول بھی گل گئی ہے بلکل پروپر گل گئی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ہلکا سا اور دم دے دیں گے اور ساتھ ہی میں اپنے سالن پر فاکس کروں گی یہ دیکھیں میرے سالن کی گریوی بھی بہت اچھی اور بہت مزے کی بن گئی ہے اور اب ہم بنائیں گے روٹیاں جسے روٹی کھانی ہے ساتھ میں تک کہ کچھ روٹیاں بھی ہو جائیں اور اب ہم اسے کر لیں گے ڈش آؤٹ یہ دیکھیں کتنی مزے دار کھچڑی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اور ساتھ میں چکن کی گریوی چکن کا سالن جو ہے وہ بھی بہت مزے کا بن گیا ہے تو میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس ٹائپ کی کھچڑی کیسی لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ